حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی ہنسٹری کی پیاری بہنوں اور بائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جمعہ المبارک کے دن کا حاصل عمل اور وظیفہ شیر کرنے جا رہی ہیں جمعہ کا مبارک دن جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گری ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گری میں اللہ سے بلائی کا سوال کرے گا تو اللہ تعالی اس کو قبول کرتا ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اشارہ کیا کہ یہ وقت بہت قلیل ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس گری کو اثر کے بعد تلاش کیا کرو اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اس گری کو جمعہ کے دن اثر سے گروبے افتاب تلاش کرو تو میری بہنوں جو آپ کو آج کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی کارامت اور عزمدہ عمل ہے جمعہ والے دن یہ کام آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور وہ جمعہ کے دن ہیں اچھی طرح غسل کرنا اور دوسرا کام جمعہ تل مبارک کے دن کم سے کم ایک سو مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا اور جمعہ کے دن کا تیسرا کام ایک مرتبہ صورت قحف کو پڑھنے کا اپنی زندگی کا معمول بنا لینا میری بہنوں جو آپ کو آج جمعہ کے دن کا حاصل وزیفہ بتانے جا رہی ہوں اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی حاصل طور پر جو آپ کو گھریاں بتائیں ہیں وہ قبولیت کا وقت ہے میری بہنوں جو آپ کو طریقہ کار بتانے جا رہی ہوں آپ اسی طریقے سے دعا مانگیں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی جب آپ اس عمل کو اس وزیفے کو جمعہ کے دن کرنے کے لیے بیٹھیں تو جو اپنی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں اس دعا کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اللہ سے دعا مانگیں اور ساتھ ہی ساتھ اس عمل کو اس وزیفے کو کریں میری بہنوں آپ کو جو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ عمل آپ نے جمعہ کے دن آخری وقت یعنی کہ اثر اور مغرب کی نماز کے درمیان میں کرنا ہے اور یہ عمل آپ نے آیت القرصی پر کرنا ہے اس آیت القرصی کی اتنی فضیلتیں اتنی براکات ہیں کہ جب آپ اس آیت مبارک کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو سنے گا اس عمل کی برکت سے آپ شیطانی وسوسوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور شیطان آپ پر غلبہ کبھی بھی نہ پائے گا اس آیت مبارک کو جمعہ مبارک کے دن اس وقت میں کم سے کم تیتیس مرتبہ پڑھیں اول میں آخر میں درود پاک کو لازم پڑھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسرت سے اس آیت مبارک کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کسرت سے پڑھ کر آزان مغرب سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں جو آپ نے اپنے ذہن میں اپنی دعا رکھی ہے جو اپنی قبول کروانی ہے اسے ذہن میں رکھ کر آپ یہ عمل یہ وظیفہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گر گرہ کر دعا مانگیں انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی میری بہنوں جب یہ آیت مبارک پڑھنے کے لئے بیٹھیں تو اول آخر آپ تین مرتبہ سات مرتبہ گیارہ مرتبہ یا پھر اکیس مرتبہ درود پاک کو لازم پڑھیں اور درود پاک آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا تو میری بہنوں جمعہ کے دن ان قبولیت کی گھڑیوں میں تیتیس مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنی دل کی مراد کو پورا فرما لیں کیونکہ یہ مبارک گھڑیاں ہر روز نہیں ملتیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان مبارک گھڑیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ